ایک بہت گناہگار شخص تھا اس کا انتقال ہو گیا انتقال کے بعد اس کے دوستوں نے اسے خواب نے دیکھا کہا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہیں لگا اللہ تعالیٰ نے میری مقفرت فرما دیا بڑے حیران ہوئے بڑا گناہگار میری مقفرت کیسے ہو گئی کہ ایک گناہگار تو تھا ایک بار میری زوجہ نے خانہ بنایا اور خانے میں نمک بہت زیادہ ڈال دیا بڑا غصہ آیا بڑا غصہ آیا کہ ابھی سزادوں یہ ابھی بڑا غصہ آیا کہ بدلہ لے لوں مگر دلی دل میں سوچا کہ آج میری بیوی نے ایک غلطی کی ہے میں چلا بدلہ لے میں میں سبو سے شام کے رب کی بارتا میں کتنی خودائیاں کرتا ہوں کتنی غلطیاں کرتا ہوں وہ تو مجھ سے کوئی سزا نہیں دیتا وہ تو مجھے چلائی جا رہا ہے نبھائی جا رہا ہے کچھ نہیں کا زبان سے کچھ نہیں کا اور میں نے صبر کر لیا وقت نہ کھا لیا اللہ دلوں کے حال جانتا ہے اس نے زمان سے کچھ نہیں کہا کہ میں نے تجھے معاف کیا کل آج غلطی کیا آئندہ مت کرنا آئندہ کرو گی تو پھر خضا دوں گا نہیں کوئی ترائیہ نہیں کوئی جتلائیہ نہیں کچھ بھی نہیں دلی دل میں معاف کر دیا مرنے کے بعد اسے بتایا گیا کہ اس روز تم نے اپنی بیوی کو میری بندی کو خانے میں غلطی کرنے پہ جو معاف کیا تھا تم نے بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کر دیا میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیا